ہیلو ایوریون میں ناغین میٹم آفزز میں پھر سے آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں اور کل آنسر کی آگئی ہے اور اس وجہ سے نیراشہ کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور یہ ویڈیو بنانا بہت ضروری ہو گیا تھا اس لئے دوستو سب سے پہلی بات ہے کہ ابھی ہم کیا کریں ابھی ہمارے ہاتھ میں جب سے پہلے وہ سٹیپ کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آنسر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہم جانتے ہیں اور اس کا آنسر یہ ہونا چاہیے جیسے انگلیش میں بھی ایک دو ہیں ایسے اور بھی سبجیک میں ہوں گے ان کے ترنت پروف دھوننا سٹارٹ کیجئے پروف کیسے جو بلکل بھی نیٹ میں نہ دیئے گئے ہوں گوگل میں نہ دیئے گئے ہوں گوگل بابا اور ان کی نہیں مانی جاتی ہوں جو آثنٹک بک پبلیشرز کی بک میں ہوں اور جو یہ آپ کی آتی ہیں جو ایکزام سے پہلے چھائے آتی ہیں یوت کمٹیشن ناریانت اور یہ سب ان کے بھی نہیں ہوں جو پبلیکیشن جینیون پبلیکیشن ہوتے ہیں جیسے آکس فورڈ یا میک ملن یا کیمبریج یا بہت اچھے پبلیکیشن جو ایک ٹیکس بکس چھاپتے ہیں ایسے پبلیکیشن تو ایسے پبلیکیشن کے پیجز میں سے آپ وہ سبوت اکھٹا کیجئے پبلیکیشن کے سب سے آگے کا پرشت جو پیج ہوتا ہے اس کو اس کے بعد جو پبلیکیشن کی ڈیٹیل والا پیپر ہے پبلیشن دس 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 ایڈیشن اور یہ بک بائی دس آؤثر وہ اور کنٹینٹ والا پیج اور جس پیج میں وہ ہے اس پیج نمبر کو اور اس پیج میں اس فیکٹ کو انڈرلائن کرتے ہوئے کسی کلرڈ پین سے ان سب کو پہلے کر لیں اور پھر اس کی فوٹو سٹیٹ کرا لیں یا فوٹو سٹیٹ کر کے اس کو کلر کر دیں اور اوپر سے اس کے جو بھی پروو بھی جائیں گے اس میں question نمبر لکھتے ہیں اور اس کا answer لکھ دیں کہ wrong answer this ٹھیک ہے according to UK SSSC answer کی this real answer this proof on page number this اور پھر اسے mail کر دیں اس میں آپ یہ کر کے ہو سکتا ہے آپ کے جتنے بھی آپ کو لگ رہے ہیں دو تین چار پانچ question جو غلط ہیں وہ صحیح ہو جائیں آپ کے ہاتھ میں بھی یہی step ہے یہ کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دو یا پانچ نمبر بڑھ جائیں اور یہ بڑھ گئے تو بہت بڑی jump ہو سکتی ہے دوسری چیز کہ سر آپ merit کا کیا حال ہوگا دیکھو merit تو ابھی بھی میں نے کہا تھا کہ انگلیش کی خاص کر 72 52 سے اوپر نہیں جائے گی سب سے higher اور lowest 58 تک گر ہی سکتی ہے لیکن ہاں یہاں پر جو کل گراؤ آیا ہے لوگوں کے نمبر میں اس سے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو بہتر یا 75 جو بھی highest ہوگی وہاں سے جب نیچے وہ گرنا شروع ہوگی پہلے تو بہت فاسٹ گرے گی لیکن جیسے ہی یہ لگ بگ 62 پہ آئے گی 62 سے 0.25 مارکس کا بھی بہت ڈیفرنس ہوگا ٹھیک ہے 65 64 63 تک بھی صحیح چلے گی لیکن 62 کے بعد 0.25 0.25 کے گیپ سے بھی فرق پڑے گا اس لئے کسی نے اگر 0.25 0.75 0.50 ایسے بھی اگر کسی کے کسی سے جادہ ہوگے تو وہ بھی ایک جو ہے کسی سے لیڈ لے سکتا ہے تو یہاں سے پھر ہلکے ہلکے گرے گی یہاں سے کہاں تک جائے گی یہ پتہ نہیں ہے ویسا ہی ہر سبجیکٹ میں ہوگا میں نے دیکھا ہے کہ سائنس میں بھی بہت زبردست طریقے سے گریئے میرٹ اور لگ بگ ہر کسی میرٹ بہت خراب گئی ہے اور پہلے کی اپکشہ پسلے سالوں کی اپکشہ بہت کم اس سمیں میرٹ ہوئی پڑ گئی تو اب میرٹ جو بھی ہوگی یہ تو دیکھنا ہے لیکن جو میں نے کہہ دیا کہ کم ہو گئی ہے اور لازٹ میں 0.255 کا بھی کھیل ہوگا یہ تو پکی بات ہے تو اب ہم کیا کریں سر تو آپ گھبرانے کی کوئی آپ کو ضرب نہیں ہے دیکھئے میں اس لئے آیا ہوں آپ کے پاس کہ آج وہ غلطیاں گنا سکیں جن پہ منن کرنے کی باری آگئی ہے پہلی چیز یہ تھی جو آپ کر سکتے ہیں دوسری چیز آپ کیا کر سکتے ہیں دوسری چیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ منن کرنا سٹارٹ کیجئے جسے کہتے ریٹرو اسپیکشن ٹھیک ہے انٹرو اسپیکشن بھی اور ریٹرو اسپیکشن بھی اور انالیسس بھی انٹرو اسپیکشن اور ریٹرو اسپیکشن اپنی آدتوں کا اور اپنے تیاری میں کیا کیا کمی رہ گی انالیسس اس پیپر کا اور اپنے پیپر کو جو ہے اٹیمٹ کرنے کے طریقے کا اور یقین مانی اتنے دنوں سے میں لگاتار بچوں سے بات کر رہا ہوں اور لگاتار اپنے آکڑے جھٹانے کی کوشش کر رہا ہوں اور ان سے یہ اسپسٹ ہو گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ اچھے لوگ ٹوپر لوگ بڑھیا لوگ جن کے پاس پورا اپنے مائنڈ میں سب کچھ تھا وہ وہاں پر صرف دو چیزوں کی وجہ سے بول گئے ایک پریشر دوسرا ٹائم میس مینجمنٹ اور تیسرا جو میں نے کہا تھا وہی یہ ساری چیزیں میں نے کہی تیسرا سب سے امپورٹنٹ طریقے سے میں نے کہا تھا کہ اپنے جو OMR شیٹ ہے آنسر بھرنے کا مینجمنٹ تو ایک بار میں آپ کے ساتھ اپنا انیلیسس لے کے حاضر ہوں اور اس لیے کہ اس سمیں آپ ٹوٹے ہوئے بھلے ہی ہوں لیکن آپ کو یہ بتانے کا بہت صحیح اور اپٹ ٹائم ہے کہ کیا آپ نے غلطیاں کی اور کیسی کیسی غلطیاں میرے سامنے آ رہی ہیں تو غلطی نمبر ون میں چلتے ہیں سب سے پہلے پہلی غلطی یہ ہے کچھ لوگ پرکشہ ہال میں جانے سے پہلے ہی نروس تھے اور ایسے لوگ اگر پہلے سے ہی نروس رہیں گے جو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ نروس مت ہونا وہاں جا کے جب پیپر بھی ایسا آ جائے تو ان کی نروسنس دو گونی ہو جاتی ہے تو یہ سمجھ لو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آدھا پیپر تو تمہارا وہیں ختم ہو گیا جہاں تم اندر گھسنے سے پہلے نروس ہو اور پیپر اگر ٹف آ گیا تو پورا ختم ہو گیا اور یہی ان کے ساتھ ہوا اور وہ تیس چالیس میں سمٹ کے رہ گئے یہ پہلی چیز دوسری چیز کچھ لوگوں نے اٹیمٹ کرنا شروع کیا اور میرے حساب سے بلکل سالٹ طریقے سے جو ان کا پاورفل تھا پورشن اس سے کیا اب یاد رکھو یہاں پر بھی جس نے مجھے فالو نہیں کیا اور اس نے کسی بھی اور طریقے سے جو اس کا پاورفل نہیں تھا پورشن یا کسی اور سے سٹارٹ کر دیا وہ تو بلکل جو ہے بعد میں نروس ہو کے اپنا پاورفل والا پورشن جس میں اچھی گریپ تھی وہ بھی ختم کر دیا لوگوں نے کیا اور سب سے بڑی غلطی یہ کر دی کہ اس کے بعد جب وہ پیڈاگوجی میں گئے یا کسی اور میں تو وہ تھوڑا نروس ہوئے یا اس میں انہوں نے ٹائم لگایا انہوں نے پھر ریزننگ کی اور ان کا موٹ خراب ہوا اور ٹائم ٹیکنگ ہوا انہوں نے باقی چیزیں کی تو وہ پورا نروسنس میں آگئے تو جب دوسرے دور کی باری آئی جس میں میں نے کہا تھا کہ آپ اب وہ بالے question ٹرائی کرنا جس میں آپ کو ہلکا فلکا شک تھا یا رک گئے تھے اور آپ کر سکتے تھے تو وہ جوستے رہے وہاں پیڈاگوجی سے ہی یا پھر ریزننگ سے ہی اگر ان کا اپنے سبجیک میں اچھا command تھا تو واپس انہوں نے پہلے وہی آنا تھا اور پہلے وہی والے ٹرائی کرنے چیئے تھے کیونکہ وہاں وہ تھوڑا زیادہ ٹرائی کرتے تو اچھے question لا سکتے تھے intelligent guess کے ساتھ ان کی recall ہو سکتا تھا memory میں اچھا answer کوئی لیکن وہ وہاں جھوڑ گئے جیسے reasoning میں یا اس میں جہاں ان کا کمزور point تھا یہ بہت ضروری ہے جاننا اور جو nickel کے بات آ رہی ہے blender وہ تو واقعی blender ہے اگلی چیز جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے وہاں پر اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ OMR sheet management کیسے ہونا چیئے انہوں نے پہلے کر لیا solid کچھ بھر لیے اس کے بعد انہوں نے کچھ نکالے صحیح وہ بھی ابھی روکے رکھے ادھر reasoning اور pedagogy میں بھی وہ لج گئے اور لاس میں جب time اتنا ہو گیا انہیں پتہ ہی نہیں چلا تو لوگ چھے سے ساتھ ساتھ پانچ پانچ question بینا بھرے چھوڑ آئے ہیں think of their frustration level ان کے frustration level کا سوچئے وہ کتنا رو رہے ہیں اور کتنا پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے کرے ہوئے وہاں صحیح نکالے ہوئے لیکن بھر نہیں پائے سو اس کو میں کہوں گا what is this this is you can say that clear example of carelessness کیوں بھائی آپ کو پتہ آپ کا آنسر بھی صحیح ہے اور آپ بات کے لئے چھوڑ دے رہو کیوں آپ اتنا جانیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے سارے solid لگا لیجے گا آپ نے لگا لیے اس لئے کہا تھا کہ وہ 20-25 ہوں گے یا 20-25 ہوں گے آپ time لیں گے اس میں لگا لیے ٹھیک ہے اس کے بعد تو آپ کے چار یا پانچ solid نکل رہے ہیں اب اس کو بھی بات کے لئے چھوڑ ہوگے کیا یار چار پانچ گولے تو وہیں پر بھر سکتو یار ایک گولہ دو گولہ تین گولہ یا چار آپ پانچ گولے کو بھی بات کے لئے چھوڑ رہے ہو تین کو بھی دو کو بھی تو اس کو carelessness نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے کتنا time لگ رہا اس ایک دو کو بھرنے پہ جب آپ پہلا step نپٹا چکے ہیں صحیح طریقے سے اور پورا کر چکے ہیں 20-22 جو ہونے تھے اور اس کے بعد آپ کے دو چار اور آئے ہیں ابھی تو اس کو بات کے لئے کیا چھوڑ رہو یہی پر کرو time management کا بھی ایک بڑا رول ہے کہ whatever you can do within 2 minutes or 1 minutes never postpone it because it creates a havoc in your life and that is it creates or develops the habit of procrastination اور یہاں پر بھی یہی ہوا آپ نے جو ہے سوچا بعد میں کروں گا کتنے پانچ یا چار بعد میں بھرو گے کیا بہت time لے رہے تھے آپ پانچ چار وہی پر بھرو نا جیسے ہی نکلتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ بھرتے جاؤ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے میں نے solid نکالیں اب آپ سوچ رہے ہیں بعد میں سب کے ساتھ بھرو گا یہ carelessness برداشت نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگی اور یہ بلکل بلندر کہی جائے گی اس میں غلطی آپ کی ہوگی کسی اور کی غلطی نہیں ہوگی سمجھ رہے ہیں میں کچھ کڑوی چیزیں بھلی لے کے آیا ہوں آج لیکن میں وہ چیزیں لائے ہوں جو آپ کو اگلے اگزام کے لئے پوری طرح تیار کرے گی سمجھ رہے ہیں تیسری چیز لوگوں نے وہی کیا آتے ہوئے question اور سب کچھ آتے ہوئے بھروسہ نہیں کیا آپ نے پہ خود اور پھر change کر دیا واہ میرے دوست میں نے کہا تھا کہ مت کرنا change جہاں ایک بار لگ گیا تو پھر یہ کروگے تو پھر بھوکت ہوگے ہمیشہ جو پہلی بار آپ نے لگایا اسے change نہ کریں چوتھی چیز سب سے important پھر آ رہی ہے کہ سر میں نے جو ہے اتنے کر لیے لیکن میں نے لالچ میں آکے پھر سے negative کر دیا اور یقین مانو جنہوں نے negative کیے ہیں زیادہ negative میں آپ کو دیکھو اپنا اس سمیں دماغ لگانا پڑتا ہے کیوں آپ نے دیکھا کہ paper کا level بہت tough ہے میرے کو آپ کا اندازہ ہو گیا تو اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر paper کا level tough آئے گا تو کم نمبر میں بھی آپ آ سکتے ہیں تو اگر آپ ساٹھ تک بھی پہنچ رہے ہیں تو آپ negative کا وہ مت لینا ٹھیک ہے risk یا کم نمبر میں پہنچ رہے ہیں لیکن solid پہنچ رہے ہیں ساٹھ تک پہنچ رہے ہیں ساٹھ سے تھوڑا بھی اوپر پہنچ رہے ہیں ساٹھ سے اوپر پہنچ رہے ہیں تو negative کا risk مت لینا یا لوگیں تو نپا تولہ جس میں آپ کو لگے گا 3-4 کا لینا لیکن لوگ 20-20 negative اوپر پہنچ رہے ہیں آپ سوچیے اور آج جو ساٹھ والے تھے 62 والے تھے ان کو پتہ چل رہے ہیں کہ negative کا کیا ہوتا ہے 20 کا مطلب سیدھے 5-5 نمبر ان کے سیدھے کم ہو کے کہاں پہنچ گئے جو 60 میں تھے 55 میں پہنچ گئے جو 62 میں تھے وہ ادھر پہنچ گئے 57 میں تو آپ سوچیے کی کیسے ہوگا اور چوتھی چیز جو مجھے بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے کہنے پہ میں نے کہا تھا کہ جنرل جو میری ٹریق ہے اس پہ جا سکتے ہیں آپ اگر لگا نہیں تو یہ کرنا تو مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے اور ایک طریقے دھوک بھی ہو رہا ہے دھوک اس سکتے ہو تو ایک آدھ رسک لیا اور میری بات کر 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 رسک لیا تو مجھے کچھ دو تین لڑکے ایسی مل ہیں جنہوں نے 47 نمبر پہ رسک لیا اور ایک 42 پہ اور اس نے 20 مار دیے جی نیگیٹیو لیکن انہوں نے کہا سر ہمیں آپ کی بات تھی ہم نے سارے سی مار رہے تو آپ نے سارے سی مار رہے تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے تو لاز تک آپ نے یہ ریالائز کرنا پیپر میں کی کیا پیپر کا طریقہ ہے اگر تف ہے اور میں نے اچھا کر لیا تو اب رہنے دوں اور اگر بہت برا گیا ہے تو میں اگر کچھ لگا بھی رہوں تو ابھی بھی دماغ سے کھل ابھی بھی میں پیشنس کو نہیں چھوڑوں تو سارا گیم دوست یہ ہے کہ یہاں کیا ہے آپ اس سے کتنا بڑیہ وہاں پرفارم کر سکتے ہو کتنا کول منڈ پرفارم کر سکتے ہو کئی لوگ کو آتے ہوئے طاقت اور ڈیپ بریدنگ کرو اور پھر سے جھٹو لیکن نئی نروسنس میں بھی کرے جائیں گے کچھ لوگ اگلی جو غلطی آرہی ہے وہ ریزننگ اور پیڈاگوجی کے اتنے بری طریقے سے پیچھے پڑھ گئے بھائی تمہیں پتا ہے مشکل سے تمہارے پاس دو گھنٹے ہیں اب ریزننگ کے کچھ پیشن ہے اور تمہیں پتا ہے نہیں نکل رہے دو تین میں اندازہ ہو گیا تو مت جاؤ آگے بھی دیکھو میرے پڑھنے 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 پڑھ سکتا ہوں تو اس میں کیوں جو 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 جرا سا سوچ کے پڑھ کے نکال سکتا ہوں تو آپ اس میں جو جی آپ ریزننگ میں لگ گئے اور آپ نے گھنٹوں 45 منٹ تک بتا دے کسی نے 35 سو آپ کو سوچ سمجھنے کے لئے بہت چیزیں ہیں جو آپ نے غلطیاں کی ہیں تو مین بات یہ ہے کہ آپ نے وہ غلطیاں میں سے غلطیاں کسی نے گولے چینج کر تک بدل دی اور کچھ ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے جو answer ٹک کیا تھا گولے کی ٹائم کہیں اور بھر دیا آنصر تو یہ سب آپ کے nervousness اور جلد باجی کو درش آتا ہے اور یہ جلد باجی تب ہوتی ہے جب آپ نے ٹائم کو mismanage کیا ہو تو تین فیکٹر بہت تیجی سے سامنے آئے ہیں سب اگر میں پورا سارانش کہوں یا اس کو extract کہوں سب سے پہلا آپ نے جلد باجی کی کیونکہ آپ ٹائم بہت زیادہ ویس کر چکے تھے ریزنگ اور پیڈا گو جی دوسرا آپ nervousness میں جو اپنے اپنے آتے ویس گل اور تیسرا ٹائم کا بہت بڑا mismanagement اور چوتھا جو ہے وہ OMR sheet میں آپ نے ٹائم جو ہے آپ کو نہیں ملا بھرتے وقت اور اچھے question جو آپ نے صحیح کہتا وہ بھی نہیں بھر پائے اور تب تک copy چھن چکی تھی تو دوست میں یہاں آپ کو mental grooming کرنی پڑتی ہے وہ یں کچھ positive بات ہیں جہاں میرے ساتھ کئی بچوں نے میری بات کو بہت اکش رکش blindly faith کر کے ویسا ہی کیا وہ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں اور وہ بہت بڑی طریقے سے آگے نکل ہیں اور ان کو اس بات کی خوشی میرے پاس میسیج کی بھرمار ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا جس میں نے کہا ہے کہ آپ کو follow کیا سر اس بار ہم اپنی پرانی تیاری کر رہے ہیں میں کہتا تھا بیٹا ہی وہ ہی ہوگا جو وہاں پرفارم کرے گا جو اپنے منٹل بیلنس کو وہاں برقرار رکھے گا اور نئے بچوں نے بہت اچھا کیا ہے کئی لوگوں نے اپنے بیلنس کو بنا کے رکھ رکھ ہے so it's all it's all about how اپنے کو منٹل گرون کرتے رہیں اور اپنی ہر غلطیوں پر کام کریں اور یہ سب غلطیاں آپ ڈائیری پر لکھ لیں دماغ پر رکھ نہیں ہوگا دوست سیریس بننا پڑے گا ڈائیری پر لکھ لو اور یہ ایک غلطی پر کام کرنا شروع کرو کیونکہ لیکچرر ہے اب آپ کے بات کرتا ہوں کہ نراشہ کی کوئی جگہ نہیں ہے آپ نے جو کیا ہے وہ آئے گا وہ آپ کی زندگی میں پھر سے آئے گا اس کا سب جگہ قیمت ہے اور وہ آپ پورا وقت وصول کے دے گا یہ یاد رکھنا آپ بلکل نراشن ہو آپ کے پاس کریئر سینٹر گورنمنٹ کی جوب ہے آپ DS SSS B کا دیں اور آپ جو ہے پولی ٹیکنک کا دیں تمام option کھلیں جن کی عمر زیادہ ہو گئی 42 سے اوپر وہ بھی کندری ویدیال نو دے سکتے یا جہاں پر عمر کا کوئی ایسا بار نہیں ہے تو اب کمر کسو یار پھر ہو لے کہلو کسی سے ٹھیک ہے لیکن اب وہ دور چلا گیا جو امتحا تھی درد کی وہ بید گئی اب دور ہے شروع کرنے کا اور بیچ میں بریک مت کرنا برشنگ کرتے جاؤ برشنگ کرتے جاؤ جب تک لیکچر ہو گا جو آپ کے پاس تمام بنیاد اور بیس پیلر آپ کھڑے کر چکے ہو اب بس فنیشنگ دینی چھت بھی ڈل چکی بس رنگ روگن کرنا فنیشنگ دے ڈالو دوست اب گھبرانا نہیں لیکچر میں اور جتنے بھی آنے والے پولی ٹی 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 جتنے بھی سب کرو اور آپ ضرور سفل ہوگئے یہ میں بتاتا ہوں آپ کے لئے کوئی راستے بند نہیں ہوئے آپ کے لئے سارے راستے کھلے ہیں بس آپ تھوڑا گھبرا گئے ہیں اور نروس ہو گئے ہیں وہ ہی نروس نیس جو اگزام میں آگئی تھی اس سے پار پائی یہ پہلا سٹیپ ہوگا جیت کیسا بھی پیپر آئے آپ بلکل بھی گھبر آئیں گے نہیں دوسری اچھی خوش گھبر ہوگا UPSC کرے گا اور وہ ہمیشہ بیلنس اور سینسٹیو پیپر مناتے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو اپنے talent اور skills کو سرخ برش بھر کر دینا ہے and you will be successful ٹھیک ہے بلکل یہ نہ سوچ اتنی سیٹ کسی بھی بات نہ جائیں اور وہاں mentorship لیں وہاں coaching کریں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کسی کہنے پہ نہ جائیں اور ہمارے وہاں جس کو کرنا ہے وہ جوڑ سکتا ہے وہ لگاتار teach منٹ سے جوڑ میں دیمو ڈال رہا ہوں اور کل ہم ہندی کا دیمو کرنے والے ہندی والے سر ڈیمو لیں گے تو اس کا میں time جو گروپ ہے وٹس اپ اس میں ڈال دوں اور teach منٹ میں تو آپ جرور اس سے جڑیے اور screening کے اور بھی ڈیمو ہوں گے اور ساتھ میں انگلیش کے میں دیمو ڈال چکا ہوں کچھ اور کچھ اور ہمت نہیں ہارے گا اور کچھ دن کا تھوڑا اور بڑھ گیا تمہارا تیاگ اور سیکریفائی سو لیٹ بی بی وی 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 ریزل کم یو نو دی سویٹ آر دی یو دی آر ایڈ دی آر ایڈ آر